بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں وَأَنَّهُوْ هُوَا أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے وَأَقْنَى اور دولت محفوظ کراتا ہے وَأَنَّهُوْا رَبُّ الشِعْرَاء اور یہ کہ وہی ہے جو شعراء ستارے کا پروردگار ہے وَأَنَّهُوْا أَحْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور سمود کو بھی اور کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے وَالْمُؤْتَفِقَتَ اَحْوَا اور جو بستیاں اوندھی گری ہوئی تھی ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا فَغَشَّاہَ مَا غَشَّا پھر جس چیز نے انہیں ڈہم پا وہ انہیں ڈہم کر ہی رہی فَغَشَّاہَ مَا غَشَّا فَبِأَيِّ عَلَائِ رَبِّكَ تَتَمَارَ لہٰذا اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا عزیز طلبہ اس آیت کریمہ کے اندر وَانَّهُوْ هُوَا أَغْنَا وَأَقْنَا وہی ہے اللہ جو مالدار بھی بناتا ہے اور دولت محفوظ بھی کراتا ہے یعنی یا پھر وہی تمہارا پروردگار ہے الہرب بھی کل منتحہ جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جو تمہارا منتحہ ہے اسی کی آگے پھر ساری صفات بیان ہو رہی ہیں جو زندگی اور موت کا مالک ہے جس نے دو دو جوڑے پیدا کیے جس نے منی سے انسان کی پیدائش کی اور وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی ہے جو مالدار کرتا ہے اور جو ہے وہ مال کو محفوظ کراتا ہے اقنا اقنا جو ہے وہ اس کے محفوظ کرنے کے ہیں سرمائے کو محفوظ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اس کو یہ بتا کر اقنا کا لفظ لاکر یہ بتا دیا کہ اقنا جس طرح ہے یعنی غنی بنانا وہ جس کو چاہتا ہے اس کو غنی بنا دیتا ہے اس کو مال دولت عطا کرتا ہے اسی طرح اقنا کا بھی مالک وہی ہے یعنی کہ وہ جس کو چاہے اتنا سرمائے دیتا ہے کہ وہ اس کو زخیرہ کر سکے اس کو سٹاک کر سکے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے وَأَنَّهُ هُوَا عَرَبُّ الشِعْرَا اور وہی ہے جو کہ شعرہ کا رب ہے شعرہ ستارے کا پروردگار ہے جاہلیت میں عرب لوگ جو ہے وہ اس شعرہ ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ تو خود ایک مخلوق ہے وَأَنَّهُ هُوَا عَرَبُّ الشَّعْرَا اللہ تعالیٰ ہی اس کا پروردگار ہے لہذا وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَاتَغَى ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قومِ حلاق ہوئی ہیں اپنی نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى عَادِ اُولَى اور سمودہ اور قومِ سمود کو اور اس طرح قوم نوح من قبل اس سے پہلے قومِ نُوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلاق کیا لہٰذا پہلے ان دونوں قوموں کا ذکر فرمایا ہے عَادِ اُولَى کا اور سمود کا یہ دونوں جو قومیں تھی یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ ہم سے کوئی بھی طاقتور نہیں ہے اور ہم سے بڑھ کر رہی ہے اور قومِ سمود جو تھی یہ تو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ بڑی ہی طاقتور قومیں تھی عَادِ اُولَى سے مراد جو ہے وہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے عَادِ اُولَى اور عَادِ اُخْرَى یہ اس میں دو جو ہے وہ نسلیں غزری ہیں عَادِ اُولَى جو ہے وہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو چٹلایا تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پہلی وہ قوم ہے جو حلاق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حضرت حوت علیہ السلام کو جٹلایا پھر اس میں جو لوگ بچ گئے تھے حضرت حوت علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کی نسل جو چلی آگے پھر وہ عاد اخرہ یا عاد ثانیہ کہلاتی ہے عاد اخرہ کی طرف پھر حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دعوت دی لیکن انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ جو ایک مو مانگا معیزہ دیا گیا تھا ان کو اونٹنی کی شکل میں اس کو انہوں نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت آواز اور چیز چنگار کے عذاب میں مبتلا کیا اور یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے وَقَوْمَ نُوحِمْ مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے قوم نوح بھی جو ہے وہ بڑے ہی ظالم اور سرکش لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف عذابوں میں مبتلا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عاد اور سمود سے پہلے قوم انہوں کو بھی علاق کیا وَالْمُؤْتَفِقَتَ اَحْوَا اس سے مراد جو ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستیاں مراد ہیں ان کی قوم کے لوگ بھی کافر تھے اور انہوں نے وہ گناہ جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا یعنی ہمجنس پرستی اس کے اندر یہ مبتلا تھے اور مردوں سے شہفت پوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کا تختہ اُلٹ دیا جس کی وجہ سے یہ سارے ہلاک ہو گئے یہ بہت سخت عذاب تھا تختہ اُلٹے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَغَشَّا هَمَا غَشَّا اس میں عذاب کی سختی اور وحشت کا اس میں بیان ہے کہ اس چیز نے ڈامپ لی ہے جس نے ڈامپ لی ہے تو اس میں عذاب کی سختی اور وحشت کا بیان فرمایا ہے جیسے کہ فیرون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت کا تذکرہ فرماتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا فَغَشِيَهُم مِنَ الْيَمْ مِمَا غَشِيَهُم تو یہاں پر بھی ان کی عذاب اور ان کی حلاکت کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَغَشَّا هَمَا غَشَّا دھامپ لیا جس نے ڈامپ لیا یعنی کہ اس عذاب کی سختی اور وحشت کا بیان ہے اس آیت کریمہ کے اندر آگے فرمایا فَبِأَيِّيَ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی تمارا کے معنے ہوتے ہیں جگڑنے کے اور مخالفت کرنے کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرگی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ ہر انسان کو ہے کہ جتنی بھی اس سے پہلے آیات گزری ہیں صحف ابراہیم صحف موسیٰ اور اس طرح جتنی ان کی آیات ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ذرہ بھی غور و فکر کرے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تعلیمات کے حق ہونے میں کسی قسم کا جو ہے وہ شک و شبہ نہیں رہے گا کوئی گنجاش باقی نہیں رہے گی شک و شبہ کی اگر وہ اس میں معمولی سے بھی غور کرے اقوام سابقہ جتنی بھی تھی ان کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے جو واقعات ہیں وہ سن کر مخالفت سے باز آنے کا ایک اچھا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں جگڑا اور اختلاف کرتے رہو گئے یعنی یہ جو واقعات ہیں گزشتہ قوموں کے یہ سن کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنے کے ایک اچھا موقع جو ہے وہ ہاتھ ہا سکتا ہے تو اس نعمت کو یہ جو اچھا موقع اللہ تعالیٰ فرام کر رہے ہیں اس کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِعَيَا لَهِ رَبِّكَ تَتَمَعَرَا کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہ بھی ایک نعمت ہے جو اچھا موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ رہا ہے اس لئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اب ان آیات کی تفسیر جرالین ملاحظہ ہو وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى أَنَّاسَ بِالْكِفَايَةِ بِالْأَمْوَالِ وہی ہے جو غنی کرتا ہے کہ اس کو لوگوں کو غنی کرتا ہے بِالْكِفَايَةِ بِالْأَمْوَالِ یعنی کہ جو مال کافی ہو سکتا ہے کفائد بالمال کے ذریعے سے لوگوں کو وہ غنی کرتا ہے وَأَقْنَى اور جو ہے وہ اور مال کو محفوظ کراتا ہے اَعْتَ الْمَالَ الْمُتَّخَذَ قِنِيَةٌ یہ جو ہے اس کی تفسیر ہے مسنف نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ مال دیتا ہے اَعْتَ الْمَالَ مال دیتا ہے یا مال دیا اس نے اس کو الْمُتَّخَذَ قِنِيَةً جس کو اس نے جمع کر دیا یعنی اتنا مال دیا کہ وہ زخیرہ کر سکے اس کو جمع کر سکے اصل میں یہ جو اَقْنَى ہے اَقْنَى کے جو ہے وہ اہلِ لغت نے مختلف معانی ذکر کیے ہیں اَقْنَى یُقْنِ اِقْنَاءً سے یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس نے جمع کیا اَقْنَى 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 کہ وہ مال جس کو زخیرہ کیا جا سکے جس کو جمع کیا جا سکے اور خرچ کرنے کا ارادہ نہ ہو اس کو جو ہے وہ اَقْنَا یا قِنِيَةً کہا جاتا ہے اسی طرح اَقْنَى کے جو معانی ہیں وہ مختلف ذکر کیے جاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معانی ہے رازی کر دیا اَقْنَى اَقْنَى رازی سے انہوں نے کیا ہے اسی طرح ایک اور جو ہے وہ ان سے ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اَقْنَى کا معانی جو ہے وہ قنعہ ہے یعنی کہ مطمئن کر دینا اَقْنَى بہمانے قنعہ کے معانی میں ہوگا اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ اس کو دیا جائے وہ اَقْنَى ہے اور اسی طرح دیگر اہلِ لغت کا یہ قول ہے کہ اَقْنَى قنیاتاً سے یہ مشتق ہے جس کے معانی ہے محفوظ اور باقی رہنے والا مال مثلا جیسے کہ مکان ہوتا ہے جائدات وغیرہ ہے باغات وغیرہ ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا بارال یہ کہ مختلف اس کے معانی اہلِ لغت کے ہاں منقول ہیں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَ اور وہ شیعرہ کا رب بھی ہے ہیَا قَوْقَبُن خَلْفَ الجَوْزَائِ قَانَ تَعْبُدُ فِي الْجَاہِلِيَتِ مسلنے فرماتے ہیں کہ شیعرہ یہ ایک ستارہ ہے ایک ستارہ کا نام ہے جو جوزہ کے پیچھے ہوتا ہے یعنی جوزہ ستارہ کی پیچھے ہی ہوتا ہے جس کی زمانہ جاہلیت میں پوجہ کی جاتی تھی قَانَ تُعْبَدُ فِي الْجَاہِلِيَتِ جس کی پوجہ کی جاتی تھی جاہلیت کے زمانے میں وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى اور وہی جس نے عاد اولا کو حلا کیا وَفِي قِرَاةٍ بِإِدْغَامِ تَنْوِينِ فِي الْلَامِ وَزَمِّهَا بِلَا حَمْزَتٍ وَحِيَ قَوْمُهُ دِن وَالْأُخْرَا قَوْمُ صَالِحٍ وَسَمُودًا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عاد اولا کے اندر جو ہے وہ دو قراتوں کا بیان فرمایا ہے ایک قرات مصنف فرماتے ہیں اس کے اندر بِإِدْغَامِ تَنْوِينِ فِي الْلَامِ تَنْوِينِ کے ادْغَامِ کے ساتھ وَزَمِّهَا بِلَا حَمْزَتٍ اور جو ہے وہ لام کے زمے کے ساتھ حمزہ کے بغیر ہے وَحِیَ قَوْمُ حُودٍ اور یہ وہ قومِ حُود ہے عاد اول اخرى قوم سالح اور عاد اخرى سے سالح کی قوم مراد ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے وَسَمُودَ اور قومِ سَمُود جو ہے ہلاک کر دیا اس کو بھی قومِ سمود کو بھی فَمَا ابقا کسی کو بھی نہیں چھوڑا بِسْصَرْفِ اسْمٌ لِلْأَبِّ وَبِلَا صَرْفٍ لِلْقَبِیِ حسن نے فرماتے ہیں کہ یہ سمودہ اگر منصرف ہو تو یہ باپ کا نام ہونے کی وجہ سے منصرف ہوگا تو اس صورت میں یہ سمودہ منصرف ہوگا وَبِلَا صَرْفٍ لِلْقَبِیِ اور غیر منصرف اگر ہو تو یہ قبیلے کا نام ہونے کی صورت میں ہے یعنی اگر ہم اس کو غیر منصرف کریں گے تو پھر اس صورت میں یہ قبیلے کا نام ہوگا اور وہ عاد پر معتوف ہے یعنی اس کا عطف جو ہے وَأَحْلَقَ عَادَنِ الْأُولَىٰ کے اندر جو عاد ہے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے اس طرح عادِ اولَىٰ کو ہلاک کیا اس طرح سمود کو بھی ہلاک کیا فَمَا أَبْقَى مِنْهُمْ أَحَادًا کسی کو بھی نہیں چھوڑا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا وَقَوْمَ نُوحِمْ مِنْ قَبْلُ اور اس سے پہلے یعنی سمود اور عاد کو ہلاک کرنے سے پہلے ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ بڑے سرکش تھے اور بڑے ظالم تھے مسلم فرماتے ہیں کہ یہ عاد اور سمود سے زیادہ سرکش اور ظالم تھے حضرت موحہ علیہ السلام کے ان کے اندر زیادہ طویلہ سے تک قیام کرنے کی وجہ سے انہوں نے چھاڑے نو سو سال انہوں نے قیام کیا ان کے اندر اور وہ ایمان نہیں لائے وہم آدم ایمان بھی انہوں نے ایمان نہیں نایا اور جو ہے وہ انہوں نے تکلیف پہنچائی عزا پہنچاتے تھے اور ان کو مارتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِ سَفِهِمْ أَلْفَسَنَاتِنِ اللَّا خَمْسِنَ عَامَا کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ ساڑے نو سو سال رہے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کی ہے وَالْمُؤْتَفِقَتَ اَحْوَا اور جو بستیاں اوندی گری ہوئی تھیں وَحِیَ قُرَا قَوْمُ الُوْتٍ مصنف فرماتے ہیں کہ اسے قومِ لُوت کی بستیاں مراد ہیں اَسْقَتَهَا بَادَ رَفْعِهَا الَسَّمَائِ مَقْلُوبَتَنِ الَلْأَرْضِ بِأَمْرِهِ جبریل علیہ السلام بِذَا لِكَ مصنف نے اس کی تفسیر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتخ دیا اسمان کی طرف اٹھانے کے بعد مقلوبتنِ الَلْأَرْضِ جو ہے وہ زمین پر ان کو پتخ دیا زمین ان پر پلٹ جانے کے بعد ان کو جو ہے وہ پتخ دیا بِأَمْرِ جبریل علیہ السلام بِذَا لِكَ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس کا حکم دیا تھا انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کو اٹھایا آسمان کے قریب لے جا کر زمین پر الٹا کر کے پتخ دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا فَغَسْ شَاحَ مَا غَسْ شَاحَ تو ڈامپ لیا اس چیز نے جس نے اس کو ڈامپا من الحجارتِ بَعْدَا لی تو وہ کیا چیز ہے مصنف نے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ وہ پتھر ہیں اس کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے مصنف فرماتے ہیں یہ ماغشہ کی ہولناکی کو مبم رکھا ہے اس کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے اور حود علیہ السلام کی بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حود کے اندر فرمایا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَعْفِلَهَا وَاَمْتَرْنَا عَلِيَا ہجارت من سجدین کہ ہم نے ان کی بستیوں کو تیعبالہ کر دیا اور ہم نے ان پر جو ہے وہ پتھر برسائے فَبِئَيَّا لَا اِرَبِّكَ تَتَمَارَا تو تم کون کون سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا جو ہے وہ شک کرو گے اَنَعْمَهُ اَدْدَالَتُ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ وَقُدْرَتِهِ جو اس نے تم پر انعامات کیے جو اس کی وحدانیت اور قدرت پر جو نعمتیں اس کی دلالت کرتی ہیں تَتَمَارَا تَشُكُّ اَيُّهَا الْإِنسَانُ اَوْ تُكَذِّبُ یعنی شک کرتا ہے اور جُٹلاتا ہے انسان جو ہے وہ شک کرتا ہے اور جُٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شک کرتا ہے اور جُٹلاتا ہے تَتَمَارَا کی یہ تفسیر مصنف نے ذکر فرمائی ہے آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں نمبر ایک وَالْمُؤْتَفِقَتَ اَحْوَا سے کون مراد ہے نمبر دو وَأَنَّهُوْهُ عَرَبُ الشَّعَرَا کی تفسیر ذکر کریں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دیکھیں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ